موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو قائل میڈیا میں خوش آمدید آج ہم آپ کو دوہزار اکیس میں آنے والی بہترین ترکی ڈرامو کے بارے میں بتائیں گے یہ ساتھ ڈرامیں دوہزار اکیس میں دیکھنا مت بھولے گا دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن ضرور دپا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو پاکستان میں ترکی کے تاریخی ڈرامو کا عروج اس وقت شروع ہوا جا پاکستان کے وزیر آزم نے لاگ ڈاؤن کے دوران پاکستانیوں کو ترکی ڈراما ارتغرل غازی دیکھنے کی تلویز دی وزیر آزم کی اس خواہش کو مدنظر رکھتے ہوئے پی ٹی وی نے ارتغرل غازی کی اردو ڈبنگ کا فیصلہ کر لیا ڈراما ارتغرل غازی کو پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیے جانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ڈرامے میں خالص اسلامی کلچر دکھانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے اس طرح ڈراما ارتغرل غازی پاکستان میں تاریخ سے متعلق ترکی ڈرامو کے لیے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوا آج ہم آپ کو دوہتار اکیس میں آنے والی بہترین ترکی ڈرامو کے بارے میں بتائیں گے یہ ساتھ ڈرامے دوہزار اکیس میں دیکھنا مت بھولے گا ہماری اس لسٹ میں ساتویں نمبر پر ہے کرلوس عثمان کرلوس عثمان سلیمان شاہ کے بوتے اور ارتغرل غازی کے بیٹے کارا عثمان کی زندگی پر بنایا گیا ہے عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے اور عظیم مسلم ہیرو تھے اس ڈرامے کا ایک سیزن مکمل ہو چکا ہے اور سیزن ٹو اپنی سنسلی خیش کیسٹوں کے ساتھ شائقین میں تجسس پھیلا رہا ہے اس ڈرامے کے ریٹر ترکی کے مشہور مارک فلم پروڈیوسر اور ہدایتکار محمد بوزداغ ہیں محمد بوزداغ اس سے قبل ارتغرل غازی اور یونوس ایمری کے ریٹر رہ چکے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں چھتے نمبر پر ہماری لسٹ میں چھتے نمبر پر ڈراما یونوس ایمری ہے ویسے تو یہ ڈراما 2015 میں ریلیز ہوا تھا لیکن آج کل پی ٹی وی پر اس ڈرامے کی اردو ڈبنگ ہو رہی ہے یہ ست میں بہت ہی سبق اموز اور مزیدار ڈراما ہے یہ ڈراما ایک قاضی یونوس ایمری کی زنگی پر بنایا گیا ہے جو ایک بزرگ شیخ تابدیک ایمری سے متاثر ہو کر اپنے عوضے سے مصطافی ہو جاتا ہے اور اپنی پوری زنگی شیخ تابدیک ایمری کی درگاہ میں شیخ کی خدمت میں گزارتے ہیں اس ڈرامے میں ایک شہید کے بیٹے اسمائل کا کردار بہت زیادہ دلچسپ اور پرلوتف ہے اگر آپ نے یونوس ایمری اور شیخ تابدیک کے بارے میں ہماری ویڈو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں دیئے کے لنک پر کلک کریں ہماری لسٹ میں پانچوے نمبر بڈراما پایہ تخت سلطان عبدالحمید ہے یہ ڈراما سلطنتی عثمانی کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کی زنگی پر بنایا گیا ہے سلطان عبدالحمید ایک باروب خلیفت ہے سلطان عبدالحمید کی زنگی کے کچھ اہم واقعات جو اس ڈرامے میں دکھائے گئے ہیں وہ یونانی جنگ، پہلی سہونی جنگ اور فلسطینیوں کے امور میں سلطان کی کامیابی ہے اس کے علاوہ سلطان کی زنگی کی ایک بڑی کامیابی حجاز مقدس میں ریلوے کی نظام کا قائم کرنا ہے فیل وقت اس ڈرامے کا پانچوان سیزن چل رہا ہے سلطان عبدالحمید کی زنگی پر ہماری نئی ویڈیو بہت جلد ہی اس چینل پر اپلوڈ ہو جائے گی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچیں ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے ڈراما سلزوکوں کا عروج یہ ڈراما 28 ستمبر 2020 کو ریلیو ہوا یہ ڈراما عظیم سلزوکی گورنر احمد سنجار کی زنگی پر بنایا گیا ہے احمد سنجار فورستان کے آخری گورنر تھے احمد سنجار سلطان ملک شاہ کے بیٹے اور سلطان ایلپ ارسلان کے پوتے تھے انہوں نے سلزوکی سلطنت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت قربانیاں دیں یہ ڈراما 2021 میں بہت مشہور ہونے والا ہے 2021 میں یہ ڈراما دیکھنا مت بھولے گا احمد سنجار کی تعریف پر ایک مکمل ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو جائے گی ہماری لسٹ میں تیسٹر نمبر پر رائز آف آٹومون ایمپیر ہے یہ ڈراما 24 چنوری 2020 کو نیٹ فلکس پر ریلیز ہوا اب تک اس ڈرامے کی چھے اپیسوڈز اپلوڈ ہو چکی ہیں یہ ڈراما سلطان محمد دوم کی فتوحات پر بنایا گیا ہے اور بالخصوص مشرقی روم پر سلطان کی فتح کو دکھایا گیا ہے اس کے بعد ہماری لسٹ میں دوسری نمبر پر انتہائی مقبول ڈراما ملازگیرت ہے یہ ڈراما موارکہ ملازگیرت پر بنایا گیا ہے موارکہ ملازگیرت سلطان ایلپ ارسلان کے دور میں لڑا گیا یہ وہ موارکہ ہے جب صرف بیس ہزار کے مسلمان لشکر نے دو لاکھ کے سلیبی لشکر کو شکست فاس دی یہ ایک انتہائی ایمان افروز جنگ تھی اس ڈرامے میں خوش آئین بات یہ ہے کہ سلطان ایلپ ارسلان کا کردار اردوغل غازی میں ترگوت کا کردار ادا کرنے والے جنگیز جوشکن ادا کریں گے سلطان ایلپ ارسلان اور موارکہ ملازگر پر ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے کے لنک پر کلک کریں اور آخر میں وہ ڈراما جس کا سب سے زیادہ انتظار کیا جا رہا ہے وہ ہے خیر الدین پاشا باربرو صاحب جی ہاں دوستو آپ کو اس ڈرامے کا بہت زیادہ انتظار ہوگا اس کا سب سے زیادہ انتظار کی وجہ یہ ہے کہ اس ڈرامے میں ہیرو کا کردار اور کوئیری بلکہ اینجن الٹان ہی ادا کر رہے ہیں دیکھنا تو آپ ویسے بھی نہیں بھولیں گے پاربرو صاحب کی تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گیا لنک پر کلک کریں اور ایک منٹ ابھی ویڈیو بند نہ کریں دوستو دوستو اس ویڈیو پر ہماری بہت زیادہ محنت ہوئی ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہاں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں قائم میڈیا کی ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں قائم میڈیا کیا